کام ہوتا جائے گا اب سپاری لیے تو چھوڑا نہیں لگا ہوں گے ہیلو فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ گائز آج کی ویڈیو سوسل میڈیا کے ٹاپ ایکٹر کی ہے یہ بو کریئٹر ہیں جو سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اچھی ایکٹنگ کی دم سے سوسل میڈیا پر بہت جلد فین فالوئنگ حاصل کر لی ہے اور آج اسی ایکٹنگ کی بجے سے یہ سوسل میڈیا پر دھوم بچا رہے ہیں ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو جکی فیکٹس دوستو آج کی ویڈیو آرین کی ہے یہ سوسل میڈیا پر آرین کے سیونٹی سیون کے نام سے فیمس ہیں ان کی ایکٹنگ میں اتنی سموٹھ نیس ہے کہ آرین خود سے موٹیویٹ رہتے ہیں آرین کو لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے اور اسی بجے سے آرین کے ایکسپریشنز میں اور نکھار آ گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آرین کی ایج اور ایجوکیشن کے بارے میں تو بتائیں گے ہی اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آرین نے اپنی اچھی ایکٹنگ بجے سے سوسل میڈیا پر سفلتہ پائے آرین کی ساری جانکاری جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تر نمسکار دوستو میرا نام ہے جتنت عمر اور سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ آجیم مستی کی عمر میں ہمیں منزل کی بیتابی ہے مجھے کسی سے ملنے میں دلچسپی نہیں میری خود سے ملاقات کافی ہیں آرین کا فل نیم آرین کمار ہے ان کی نیشنلٹی انڈین ہے اور ان کا ریلیزن ہندو ہے آرین ولینات کے بہت بڑے وقت ہیں آرین کا جن چودہ مارچ کو ڈیلی میں ہوا یہ فلال میں ڈیلی میں ہی رہتے ہیں آرین کی فیملی میں ان کے موم ڈیٹ ان کی ایک بہن اور یہ تین بھائی ہیں آرین اپنے بھائی وینوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور یہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہیں آرین نے اپنی اسکولی پڑھائی ڈیلی سے ہی کمپلیٹ کی ہے اور اب یہ اپنی کولیز کی پڑھائی کی شروعات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اسکولی پڑھائی فلال میں ہی کمپلیٹ ہوئی ہے چلی دوستو اب ہم باق کر لیتے ہیں آرین کی سوشل میڈیا کی ذرنے کے بارے میں آرین نے اپنے کیریر کی شروعہ ٹک ٹک سے کی جب آرین نے ٹک ٹک زوین کیا تھا تب آرین کیبل سترہ سال کے تھے اور اس کم عمر میں ہی آرین سوشل میڈیا کی انچائیوں کو چھونے کے لیے نکل پڑے ٹک ٹک پر آرین نے کچھ ہی ویڈیو ڈال پائیں ہوئی تب ہی انڈیا میں ٹک ٹک وین ہو گیا ٹک ٹک کی وین ہونے کے بعد آرین کو تھوڑی سی دکت ہوئی کیونکہ ٹک ٹک ہی ایسا پلیٹ فارم تھا جس سے لوگ بڑے بڑے سوشل میڈیا انفلوینسر بن چکے تھے لیکن پھر آرین ایسے ہی چھوٹے موٹے ایپ پر ویڈیو بناتے رہے لیکن کچھ دنوں بعد انسٹاگرام پر ریز کا اپسن آ گیا آرین انسٹاگرام سے تو پہلے سے ہی جڑے ہوئے تھے لیکن انسٹاگرام پر ریز کا اپسن آتے ہی یہ انسٹاگرام ریز پر اپنی ویڈیو ڈالنے لگے ان کی شروع سے ہی انسٹاگرام پر ویڈیو وائرل ہونے لگے اور کل دو مہینے میں ہی انہوں نے اپنے دو لاکھ فالوورز کمپلیٹ کر لیے آرین نے انسٹاگرام سال 2020 میں زوئن کر لیا تھا ان کی انسٹاگرام آئی ڈی آرین کے 77 کے نام سے ہے جس پر ان کے بند پون 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہو چکے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ کی ربطہ تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا جیتا جاگتا ادارد یہ ہے کہ لگ بک چار مہینے پہلے آرین کے انسٹاگرام پر دو لاکھ فالوورز ہی تھے لیکن اب وہ انٹاگرام پر اپنے تیرے لاکھ فالوورز کمپلیٹ کر چکے ہیں آرین کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا یوٹیوب چینل آرین کمار کے نام سے ہے جس پر یہ بلوگ ویڈیو اور کیو این اے ویڈیو ڈالتے ہیں سن کے کچھ پینٹس انہیں ساروکھان جیسا بتاتے ہیں آرین کو فوٹو سوٹ کرانے کا بہت سوق ہے کچھ لوگ آرین کو یہ بھی بولتے ہیں کہ تم اتنی اچھی اکٹن کیسے کر لیتی ہو تو آرین ان سے بولتے ہیں کہ خود پر یقین رکھو تو سب ہوگا چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں آرین کی فیورٹ ٹھنگز کے بارے میں آرین کے فیورٹ ایکٹر ساتھ انڈرسٹی کے جانے مانے علو ارزن ہیں اور ان کی فیورٹ ایکٹرز کٹرینہ کیف ہیں آرین کے فیورٹ سنگر زمین نوٹ یال ہیں اور ان کے فیورٹ کرکیٹر ایم ایس دھونی ہیں اگر بات کریں آرین کے ریلیسنسپ کی تو یہ فلال سنگل ہیں اور اپنے کیریئر پر فوکس کر رہے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں آرین کے فیزیکل اوبرویو کے وارے میں آرین کی ہائٹ 5 فیٹ 7 انچ ہے اور ان کا بوڈی ویٹ 58 کیزی ہے ان کا آئی کلر بلیک ہے اور ان کا ہیئر کلر بھی بلیک ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آرین کی ویڈیو کیسی لگی؟ یہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لیکھ شیئر کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہن نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پھر ملاکات ہوگی آپ لوگوں سے نئے ویڈیو میں جہن کیسری وردہ چاچو کا واریس ہے اور اس کا چھوٹا بھائی والب اس کو سپورٹ کرے گا اور آپوں نے ان دونوں کا پلر ہے میں ہلکے میں بولوں گا تو بھاری ملے آج سے ماری جو بولیں گا وہ ہی چپائلا اور آخری آرڈر ہوئے اور بیٹا کیا چل رہا ہے تو ہی چل رہا ہے ہم تو بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے